اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو میرے چینل میں خوش آمدید جب ہم پاور سپلائی کی بات کرتے ہیں تو پاور سپلائی سرکٹ کے اندر بریج ریکٹی فائر کے بعد کیپیسٹر کے بعد ڈی سی ریل پہ ایک ریزسٹر لگی ہوتی ہے اس سرکٹ میں دیکھیں یہاں پہ لگی ہوئی ہے اس میں دیکھیں تو یہاں پہ لگی ہوئی ہے اسے کہا جاتا ہے سٹارٹ اپ ریزسٹنس یہ سپلائی پن کو وی سی سی پن کو آئی سی کو سپلائی دیتی ہے جب یہ آئی سی اپنے وولٹیج پورے کر لیتی ہے پورے وولٹیج ہو جاتے ہیں آئی سی سوچنگ سٹارٹ کرتی ہے ماؤسفٹ کو ڈرائیو دیتی ہے وولٹیج پرائیمری میں جاتے ہیں پرائیمری میں کرنٹ فلو ہوتی ہے نتیجہ تن کیا ہوتا ہے سیکنٹری میں وولٹیج ملتے ہیں اور این اس وقت ہمیں اکزلری وولٹیج کے وولٹیج بھی مل جاتے ہیں جو کہ آکے اسی پوائنٹ پر اکٹھے ہو رہے ہیں یہاں سے آئے سٹارٹ اپ وولٹیج یہاں سے آئے اقسلری وولٹیج یہاں پہ آئے سٹارٹ اپ وولٹیج یہاں پہ آئے اقسلری وولٹیج آئی سی کو سپلائن دو طرح سے ملنی شروع ہوگئی یہ وولٹیج اس سائٹ سے آ رہے ہیں اس کی اماؤنٹ ہے تین سو وولٹ تین سو بیس وولٹ ریزسٹر کے 말고 آ رہے ہیں اور یہ یہاں سے وولٹیج بنتے ہیں estava پہ آجاتے ہیں یہ ہے سوال میرے دیکھنے والے کی طرف سے کہتے ہیں کہ میرا سوال یہ ہے کہ آئی سی ایک تو لیتی ہے سٹارٹ آف وولٹیج ٹھیک ہو گیا اور کہتے ہیں جب آئی سی سٹارٹ ہو جاتی ہے اس کے بعد یہ وولٹیج بناتی ہے پرائیمری میں سیکنٹری میں وولٹیج بنتے ہیں اکزلری وولٹیج آتے ہیں اس وقت جب اکزلری کے وولٹیج آتے ہیں تو یہ وولٹیج کدھر چلے جاتے ہیں جب یہ دو وولٹیج آپس میں ایک دونوں کا سارے ایک جگہ پر ٹکراتا ہے تو اس وقت کہتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ وولٹیج کہاں گئے اور یہ وولٹیج کہاں گئے مجھے یہ سمجھنا ہے اور کہتے ہیں میں یونیورسٹی کے پروژیکٹ پر کام کر رہا ہوں تو مجھے اس کی سمجھ نہیں آ رہی بات بہت ساتھی سی ہے لیکن کیونکہ بہت پیارا کوئسٹن ہے تو اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں آسانی سے یہ ہے میرے پاس ایک لوڈ ریزسٹنس آر ایلیس کو کہتے ہیں پھر میں تفصیل پہ یہاں پہ آتا ہوں اس کے سیریز میں ہم ایک ریزسٹنس لگا دیتے ہیں کرنٹ کنٹرول کرنے کے لیے ریزسٹنس ہمیشہ کرنٹ کنٹرول کرتی ہے کرنٹ کو لیمٹ کرواتی ہے ریزسٹر ویلیو کے حساب سے کیونکہ اس میں اہم لا اپلیکیبل ہوتا ہے یہاں پر ہم سپلائی دے دیتے ہیں بیٹری کے تھو اور اس کو یہ گراؤنڈ دے دیا اب یہ پازیٹیو ایونٹ نیگٹیو ایونٹ کرنٹ فلو ہوئی کیونکہ یہ سرکٹ کلوز سرکٹ ہے کرنٹ چلی لوڈ میں سے کرنٹ فلو ہوئی کتنی فلو ہوئی ڈیپینڈ کرے گا ریزسٹنس پہ سیم اس طرح یہ والی ابھی یہاں پر جب ہم اس کو سپلائی دیتے ہیں پن نمبر ساتھ اگر چلیں اس کو دیکھ لیتے ہیں پن نمبر ساتھ پہ جیسے ہی سپلائی آتی ہے تو پن نمبر پانچ گراؤنڈ ہے گراؤنڈ اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے یعنی یہ پوائنٹ یہاں پہ جڑا ہوا ہے ابھی یہ آئی سی کتنی کرنٹ لے گی اس آئی سی کو چلنے کے لیے چاہیے سترہ ملی ایمپیر لیکن یہ آف رہے گی کیونکہ یہاں سے تو ٹوٹل اس کو ایک ملی ایمپیر مل رہی یہ سٹارٹ اپ کرنٹ کیوں دی جاتی ہے کیونکہ یہ کیپیسٹر انیشل سٹارٹ اپ ٹائم پہ بلکل فارغ ہوتا ہے بلکل خالی ہوتا ہے اس کو چارج کرنے کے لیے ایک سرج کرنٹ چاہیے بہت زیادہ کرنٹ چاہیے جو کہ یہاں سے ڈرا کرتا ہے اگر اسی وقت جب یہ کیپیسٹر چارج ہو رہا ہے اسی وقت اس کو بھی آن کر دیا جائے یہ لوڈ پلس کیپیسٹر کا لوڈ تو اس سرکٹ کا نقصان ہو سکتا ہے اس کو بچانے کے لیے اس کو ٹائم دیا جاتا ہے کہ تھوڑی دیر بعد آن ہو تو یہ آر سی نیٹورک ریزسٹر اور کیپیسٹر یہ مل کر ایک چارجنگ سرکٹ بناتے ہیں تو کیپیسٹر سلو سلو چارج ہوتا ہے کیونکہ یہ کرنٹ بہت کنٹرول کر کے دی جاتی ہے آئی سی کے اندر انٹرلاک لگا ہوا ہے جو کہ اتنی دیر تک جب تک یہ وولٹج سولہ وولٹ نہیں ہو جاتے یہ آئی سی سٹارٹ نہیں ہوگی ابھی اس سرکٹ میں اتنی کرنٹ نہیں ہے کہ اس کو پرمنٹلی آن رکھ سکے اس کو صرف انیشل سٹارٹ کروانے کے لیے یہ کیپیسٹر ہے کیپیسٹر چارج ہوا اس کو سٹارٹ کروایا موسفٹ شروع ہو گئی وولٹج بننا شروع ہو گئی یہاں سے آگئے ابھی یہ جو ہمارا سرکٹ ہے یہ آپ کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ پانچ سو میلی ایمپیر دے سکتا ہے ریکٹی فائر سے وولٹج گزریں گے یہاں سے ہو کے ادھر آگئے ابھی یہ سورس ہمارا پانچ سو ملی ایمپیر دے سکتا ہے اور یہ صرف ایک ملی ایمپیر دیتا ہے دو سورس ہی کٹھے ہو گئے ابھی دوسرا سورس ہمارا میں اس کو بھی یہ ریزسٹر بنا کر اس کو سیمولیٹ کر دیتے ہیں ریزسٹر کے تھو یہ پازیٹیو نیگٹیو پازیٹیو نیگٹیو اگر دیکھیں تو اس کا یہ انڈ بھی گراؤنڈ ہے تو اس میں جو کرنٹ چلے گی وہ اس طرح سے چلے گی اس کو ہم کہہ دیتے ہیں آئی ون اس کو کہہ دیتے ہیں آئی ٹو ابھی جو اس کی کرنٹ ہے یہ تین سو وولٹ کا سورس ہے ہمارے پاس اس کی کرنٹ کنٹرول ہے ون ملی ایمپیر پہ کیوں کہ یہ ریزسٹنس ہم نے بہت بڑی لگا دی ہے جب یہ بڑی ریزسٹنس اس کے سرکٹ میں آ گئی تو ایک ملی ایمپیر سے زیادہ یہ کرنٹ نہیں دے گا لیکن یہاں سے ہم نے یہ سسٹم کو فری کر دیا کہ ابھی کتنی مرضی کرنٹ ڈرا کرو تو یہ آئی سی ہماری یہ والی یہ آئی سی ہماری آر ایل جو ہے یہ اس وقت کیا کرے گی اپنی ضرورت کے مطابق کرنٹ ڈرا کرے گی اس میں تو کنجش ہے ہمارے پاس کہ یہ پانچ سو ملی ایمپیر دے گی یہ بھی سورس موجود ہے یہ بھی سورس موجود ہے کرنٹ کتنی ڈرا کرے گی آئی اس ایکول ٹو وی آور آر اگر یہ بارہ وولڈ کا سورس ہے پندرہ کا سورس ہے کتنی اس کی انٹرولر ریزسٹنس ہے ایکویلر ریزسٹنس کتنی ہے اس حساب سے یہ کرنٹ ڈرا کرے گی لیکن اس وقت یہ بھی کرنٹ چل رہی ہوگی یہ بھی چل رہی ہوگی یہ ایک ملی ایمپیر دونوں کرنٹ آکے اس پوائنٹ پہ جمع ہو جاتی ہیں یہاں پہ یہ سمک پوائنٹ بنتا ہے اس جگہ پہ کرنٹ ایک ہو جاتی ہے کیونکہ کرنٹ کا راستہ ایک ہو گیا پیرلل سورس ہے ایک اس سائٹ سے ایک اس سائٹ سے لیکن آگے راستہ ایک ہے تو یہاں پہ آئی ٹی جو ہوتی ہے وہ آئی ون پلس آئی ٹو ہو جائے گی اگر یہ ون ملی ایمپیر دے رہے ہیں اور یہاں سے ہمارے پاس گنجیش زیادہ ہے سولہ ملی ایمپیر یہاں سے لے رہا ہے کیونکہ اس سے زیادہ یہ لوڈ لے نہیں سکتا اس کی ریزسٹس اتنی ہے کہ اس سے زیادہ کرنٹ ڈرائی نہیں کرے گی تو ٹوٹل ہماری جو ہے وہ سترہ ملی ایمپیر ہو جائے گی یہ مثال دے رہا ہوں یہ ہے سمک پوائنٹ اس سرکٹ کا اگر میرے پاس کوئی ایک ایسا سرکٹ ہے یہ آر ایل ہے یہ اس کا ریفرنس پوائنٹ ہے ابھی ایک چیز بات سمجھنے والی یہ ہے اس میں اگر میں ایک یہ ایک سورس لگا دیتا ہوں یہ گراؤنٹ اور یہ گراؤنٹ یہ ایک ہے اور جو بھی کرنٹ چلے گی وہ اپنے جنریٹر کی طرف چلے گی جہاں سے وہ پاور جنریٹ ہو رہی ہے اگر یہ بیٹری ہے تو اس کا سرکٹ بیٹری کے ساتھ کمپلیٹ ہوگا اگر یہاں پر آپ نے ایک کیپیسٹر لگایا ہوا ہے تو اس کا سرکٹ کیپیسٹر کے ساتھ کمپلیٹ ہوگا ٹرانسفارمر لگا دیا ہے تو اس کا سرکٹ ٹرانسفارمر کے ساتھ بنے گا ٹرانسفارمر والی کرنٹ ادھر نہیں گھسے گی یہ کرنٹ ادھر نہیں جائے گی یہ کرنٹ ادھر نہیں جائے گی جہاں جہاں سے بھی کرنٹی کٹھی ہوں گی لوڈ میں سے گزرنے کے بعد اپنے اپنے راستے میں تقسیم ہوتی جائیں گی میں اس کو اس طرح بناتا ہوں یہ پوائنٹ ہو گیا اس کی کرنٹ ابھی چلی یہاں پہ اس سرکٹ کے اندر اس کے بعد میرے پاس ایک ایسا سورس ہے یہاں پہ تو یہ دیکھیں تو اس کا پاس یہاں پہ ہو رہا ہے تو اس کی کرنٹ ایسے چل گئی ابھی میرے پاس اسی پوائنٹ پہ ایک ٹرانسفارمر لگا ہوئے جو کہ یہ وولٹے ہی دے رہے ہیں اور اس کا یہ میں نے گراؤنٹ کر دیا ابھی اس ٹرانسفارمر والی جو کرنٹ ہے وہ یہاں سے ایسے ایسے چلے گی یعنی ساری کرنٹ جو بھی کرنٹ ہوں گی وہ اپنے جنریٹر کی طرف چلے گی یعنی جنریٹر کونسا ہے یہ والا یعنی اپنے گھر سے چلے گی یہ اپنے گھر پہ واپس آئے گی یہ یہاں سے چلے گی یہاں پہ آ جائے گی اگر کسی ایک کرنٹ کا راستہ ہم کٹ دیں گے تو وہ کرنٹ رک جائے گی مثال کے طور پہ اس آئی سی میں پانچ نمبر پین گراؤنڈ ہے اس کیمیسٹر کا یہ اینڈ گراؤنڈ ہے گراؤنڈ یہاں سے کٹ دیں یہاں سے کٹ دیں یا اس کی لنک کٹ جائے تو پازیٹیو والٹیج تو پہنچیں گے لیکن یہ آئی سی سٹارٹ نہیں ہو پائے گی کیوں کیونکہ اس کا سرکٹ کمپلیٹ نہیں ہو رہا ٹرانسفارمر میں سوچنگ ایکشن ہو رہا ہے جنریٹر کی وائنڈنگ ٹرانسفارمر کی وائنڈنگ ایک جگہ سے اپن ہو گئی کرنٹ نہیں چلے گی کیونکہ کرنٹ چلنے کے لیے اس کا جو پاتھ ہے وہ کمپلیٹ ہونا چاہیے بیٹری ہے تو بیٹری کے اندر سے اس کا پاتھ کمپلیٹ ہو رہا ہوتا ہے یہاں سے اس کا اپنا پاتھ کمپلیٹ ہو رہا ہوتا ہے کیونکہ ایک سائٹ پہ الیکٹران کی کمی ہے ایک سائٹ پہ زیادتی ہے تو یہ الیکٹران یہاں سے چلتے ہیں اور اپنے پازیٹیو ٹرمینال پر اسی سورس کے اس کے الیکٹران یہاں پہ نہیں پہنچیں گے اس کی کرنٹ یہاں پہ ہی چلے گی اپنے سورس میں لیکن پاتھ لوڈ میں ہے لوڈ میں آکے کرنٹ کامل ہوتی جائے گی لیکن اس کے بعد وہ اپنے سرکٹ کے حساب سے جتنی اس کی کرنٹ ہے وہ اس میں واپس جائے گی جتنی یہاں سے چلی تھی اتنی یہاں سے کیونکہ یہاں سے خارج ہونے والی کرنٹ یہاں سے نکلنے والی کرنٹ اور داخل ہونے والی کرنٹ واپسی جو ہے وہ سیم ہوتی ہے اگر یہاں سے دس ملی امپیر چلی ہے تو واپسی بھی دس ہی پہنچے گی یہ نہیں ہے دس اس کی اور ایک اس کی ایسا نہیں ہے اس کی ایک میلی ایمپیر واپس اپنے گھر جائے گی یہ اپنے گھر جائے گی ایسا ہی اگر اس میں سے ایک ایمپیر ہے تو ایک ایمپیر چلے گی تو یہ واپس آ جائے گی یہ سورس ہمارا آدھا ایمپیر دے رہے تو اس کی آدھا ایمپیر کرنٹ اس پاتھ میں یہاں پہ آدھا ایمپیر یہ سرکٹ چار ایمپیر دے رہے تو اس کی چار ایمپیر کرنٹ واپسی اسی سرکٹ میں موف کرے گی لوڈ ایک ہی ہے مختلف سورس اکٹھے ہو گئے لیکن لوڈ اپنے اپنے حساب سے کرانٹ کو لے گا اور واپسی انہی میں واپس کرتا جائے گا یعنی کرانٹ کے پاس وہ کمپلیٹ ہوتے جائیں گے تو آئی ٹی کی ویلیو جو ہے وہ آئی ون پلاس آئی ٹو پلاس آئی ٹری جتنی بھی کرانٹ کٹھی ہوتی جائیں گی وہ یہاں پہ یہ آئی ٹو ہے یہ آئی ون ہے یہ آئی ٹری ہے جو بھی ہے کوئی بھی نام دے دے تو یہ سارے کرانٹ بھی ہے وہ اپنے اپنی جگہ پہ اکٹھے ہوتے جائیں گے یہاں سے آنے والی کرانٹ یہاں سے آنے والی کرانٹ آپ اس میں کوئی جھگڑا نہیں کریں گی کیوں کہ ان کا ہنے ریفرنس پوائنٹ اکٹھا کر دیا گراؤنڈ اکٹھا کر دیا جب مختلف سورسز کے ریفرنس پوائنٹ اکٹھے کر دیے جائیں گراؤنڈ اکٹھے کر دیے جائیں تو ان میں کوئی آپس میں کنفلکٹ نہیں آتی ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کیجئے سوال ہو تو کومنٹ میں دیکھیں اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیں السلام علیکم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ